قَوْلَ نَعْم فَقَبَّلَهَا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں مجھے سفیان ابن عیعنہ نے اس کی خبر دی مجھ سے بیان کیا اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو میں نے ابن جدان سے روایت کی اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اے انس امسست النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعدی کا کیا تم نے آقا کون و مکاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو کبھی تم نے چھوا ہے کیا کبھی تم نے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے ہاتھ کو مس کیا ہے تو وہ کہتے ہیں قال انام ہاں میں نے چھوائی نہیں چھوائی نہیں فقبل ہاں بلکہ اس ہاتھ کو چھونے کے ساتھ ساتھ میں نے اس کا بوسہ بھی عطا کیا ہے بوسہ بھی دیا ہے تو اس حدیث پاک کی روشتی میں یہ ثابت ہے کہ صحابہ اکرام خود میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو دستِ اقدس کو چوما کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ جس حاب کے اندر میرے مصطفیٰ کا ہاتھ چلے جایا کرتا تھا وہ ہاتھ صبح سے لے کر شام تک کے خوشبو ہی خوشبو سے مہت دا رہتا تھا اس لئے کہ میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک مشک و عمبر سے زیادہ اس میں خوشبو آیا کرتی تھی میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اس پر آر حدیث پاک لے کہ حضرتِ صفوان بن عصال رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ دو یہودی حضور تازدارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نورِ روشن کے نشانے کے حوالے سے کچھ سوال کیا تھا تو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو ساتے ساتھ چھوڑی مت کرو ساتے ساتھ زنا مت کرو اور اس جان کو قتل مت کرو جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مگر حق اور جائز طریقے سے اور اس کے بعد کسی بے گناہ کو بادشاہ کے پاس لے کر نہ جاؤ کہ وہ اسے قتل کر دے اور جادو نہ کرو سود نہ کھاؤ اور پاک دامد عورت پر تحمت نہ لگاؤ لڑائی کے دن موہ پھیر کر نہ بھاگو اور اے قومِ یہود خاص طور پر تمہارے لیے یہ ہے کہ ہفتہ یعنی سنیچر کے دن حد سے مت مر جاؤ جو حکم اللہ تعالیٰ نے تم پر سنیچر کے دن عطا کیے ہیں اس سے تجاوز مت کرو اس کے اس حکم کی خلاف ورزی مت کرو تو راوی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے یہ نصیت ان یہودیوں کو کی تو اس پر دونوں یہودیوں نے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کو قریب کیا اور پہلے ہاتھ مبارک کی دست بوسے کی چومہ اس کے بعد قدر مبارک کو بوسا عطا کیا اور چومنے کے بعد کہا کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کو بھی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہے اور پیغمبر بن کر کے آئے ہیں اس حدیث پاک کو امام ترمیزی نے ترمیزی شریف کے اندر جلد دو صفحہ نمبر اکیانوے پر اس حدیث پاک کو روایت کی اور حدیث نمبر ہے آٹھ سو سنتانوے اس حدیث پاک سے بھی یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہاتھ چومنا اور آقا علیہ السلام کے پیر مبارک کو چومنا یہ ناجائز کام نہیں ہے بلکہ یہ خود صحابہ اکرام کی سنتِ طیبہ ہے کہ جب بھی میرے آقا علیہ السلام کے پاس وہ صحابہ پہنچتے تھے چاہے وہ سفر کی حالت میں ہو چاہے وہ حضر میں ہو چاہے وہ جنگ کی حالت میں ہو چاہے حضور علیہ السلام مسجد نبی کے اندر جلبہ گر ہو جس جگہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں جب بھی صحابہ آتے تھے تو ان کا سب سے پہلا عمل یہ تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کو سلام کرتے اور سلام کے بعد مسافہ کرتے اور مسافہ کے بعد ہاتھ اور پہر کو چوم لیا کرتے تھے یہ صحابہ اکرام کی سنتِ طیبہ ہیں اور وہی سنت آج اہلِ سنت والجماعت کے اندر رائی ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد جو ہم صفحے لگا کر کے اپنے امام کی دست بوسی صرف اس لے کرتے ہیں کہ صحابہ کا یہ طریقہ تاکہ جب بھی وہ حضور سے ملتے تھے اپنے امام کو امام الانبیاء کی دست بوسی کرتے تھے تو اسی سنت کو اپناتے ہوئے آج لوگ کرتے ہیں اور جو میرہ آقا کی ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے صحابہ شہید کا ثوابتہ فرمائے گا یہ حدیثِ پاک ہے اس کے بعد ایک حدیثِ پاک اور سنیں حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیثِ پاک ابو دعوش صرف کے اندر ہیں حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک قصہ بیان کیا اور یہ کہا کہ ہم نزدیک گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ایک آقا علیہ السلام نے کوئی واقعہ بیان کیا اور واقعہ بیان کرنے کے بعد ہم آقا علیہ السلام کے قریب گئے اور قریب جانے کے بعد حضور علیہ السلام کے ہاتھِ مبارک پر دستِ انور کو ہم نے لے کر کے اپنے ہاتھ میں ہم نے بوسا دیا یہاں بھی آپ دیکھیں حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا معمول ہے کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھِ مبارک کو دستِ اقدس کو چوما جا سکتا ہے اور یہ جائز ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اب یہ تو صحابی حضور کے ہاتھ کو چومتے تھے تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے صرف حضور کے لئے خاص ہے کیا کسی صحابی نے صحابی کے ہاتھ کو چوما ہے تو اس پر بھی آپ آپ اثر سنیں اور حدیثِ پاک سنیں یہ حدیثِ پاک عوارف المعارف کے صفحہ نمبر پاپ سو ستاون پر اس قول کو نقل کیا گیا ہے حضرتِ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتے تھے تو سب سے پہلے حضرتِ عمر کو آپ سلام کرتے اور سلام کرنے کے بعد آپ مسافہ کرتے اور مسافہ کرنے کے بعد حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا آپ سب سے پہلے دست بوسی کیا کرتے تھے یعنی حضرتِ ابو عبیدہ بن جراح بھی صحابی ہے اور حضرتِ عمر فاروق بھی صحابی ہے دونے صحابی ہے لیکن ایک بڑے رتبے والے ہیں ایک کا رتبہ بڑا ہے عالی ہے اور دوسرے کا اس سے کم ہے ایک وہ ہے جس کو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے عشرِ مبشرہ میں داخل فرما دیا اور وہ دوسرے وہ ہے جو ان سے خارج ہے ایک وہ ہے جس کو سرکار علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی اسی بنیاد پر حضرتِ عبو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جب بھی سیدنا عمر فاروق کے پاس جاتے تھے تو سب سے پہلا کام جو ہوتا تھا وہ سلام کرتے تھے اور آپ حضرتِ عمر فاروق کے ہاتھ کو چوم لیا کرتے تھے تو گویا کہ ایک صحابی کا ہاتھ چومنا یہ خود صحابی سے سنت ہے اس پر ایک حدیثِ پاک اور سنیں اور یہ بھی اس حدیثِ پاک کو علامہ شیخ عبدالحق محدث دیلوی نے مدارج النبوہ میں جلد دو صفحہ نمبر 933 پر اور 933 سے لے کر 934 پر اس حدیثِ پاک کو نقل کیا یاقوم بن سفیان نے حضرتِ شعبی سے صحیح سنت کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرتِ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سباری کر رہے تھے زید بن ثابت سباری کر رہے تھے حضرتِ عبداللہ بن عباس جو رئیس المفسرین کہہ راتے ہیں جو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے بھتیجے لگتے ہیں وہ حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرتِ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو سباری کرتے دیکھا تو آپ اس سباری کے قریب گئے اور احتراماً آپ نے ان کے لگام کو ان کے رکاب کو تھان لیا اس پر حضرتِ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے فرزند آپ ہر جائیے ایک طرف ہو جائیے اور رکاب کو چھوڑ دیجئے اس وقت حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں آقا علیہ السلام نے ایسے ہی کرنے کا ہمیں حکم اطاق کیا ہے اس لئے کہ آپ میرے استاز ہیں اور استاز کے لئے لازم ہے کہ ایک شاگر ان کی خدمت کریں اور ان کے نیچے رہیں اس پر وہ حضرتِ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت آپ وہاں سے اترتے ہیں سباری سے اترنے کے بعد حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہاتھ کو پکرتے ہیں اور پکرنے کے بعد بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہی طریقہ میرے مصطفیٰ نے بھی بتایا ہے کہ جب بھی میرے خاندان والے ملے تو ان کی دست بوسی کر لیا کرو تو یہاں ایک استاز اور ایک شاگر تو یہاں پر اس حدیثِ پاک سے دونوں صحابی ہیں لیکن ایک صحابی دوسرے صحابی کے ہاتھ کو چوم رہے ہیں اسی حدیثِ پاک میں ایک استاز ہے اور ایک شاگر ہے حضرتِ زید بن ثابت استاز ہے اور حضرتِ عبداللہ بن عباس یہ شاگرد ہے لیکن شاگرد شاگرد جو ہے اپنے استاز کا حق ادا کر رہا اور استاز ہے اپنے شاگردگی کا اپنے شاگرد جو ان کا شاگرد ہے ان کا حق ادا کر رہے ہیں اور اللہ کے پیار رسول کے خاندان اور نصب کا حق ادا کر رہے ہیں اس حدیثِ پاک کے اندر بھی اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے نسلوں کے ہاتھوں کو چومنا جائز ایک اور حدیث پاک جس کو عوارف المعارف کے صفحہ نمبر دو سو ستاون پر اس روایت کو نقل کیا حضرت المرصد الفتوی رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم سباریوں سے اتر کے سب سے پہلے حضور کے ہاتھ کو ہم نے بوسا دیا ہے سب سے پہلے یہاں سے بھی آپ دیکھیں ہاتھ کو چومنا یہ جائے کئی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ لوگوں کے درمیان جو رنجش اختلافات بل رہے ہیں کہ ہاتھ چومنا جائز نہیں ہاتھ چومنا بدات ہے ہاتھ چومنا حرام ہے یا ناجائز ہے تو ہم اس کا ثبوت آج کے ہم کسی عالم کا حوالہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ ان صحابیوں کا حوالہ دے رہے ہیں جس کے بارے میں خود اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَكُلْنَ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ہم نے ہر صحابی کے لئے جنت کا واضح کر دیا ہے رضی اللہ عنہم وَرَدُوْا کہ اللہ بھی ان صحابیوں سے راضی ہے اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہے ان کی حدیث پاک ان کے بارے میں ان کا قول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے بعد کچھ حدیث پاک کے روشنی کے بعد اب آئیے میں آپ کو کچھ علماء اکرام کے اقمال آپ کے سامنے پیش کروں حضرت علامہ ابن علی حس کفی رضی اللہ عنہم دست بوسی کے حوالے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ برکت کے لئے کس کے لئے برکت کے لئے عالم اور پرہیزگار آدمی کا ہاتھ چومنا جائز ہے برکت کے لئے کسی بھی عالم کے ہاتھ کو آپ چوم سکتے ہیں اسی طریقے سے جو پرہیزگار آدمی ہے آپ اس کے بھی ہاتھ کو چوم سکتے ہیں یہ بالکل جائز ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اسی طرح فتاوہ عالم گیری کے اندر فرمایا گیا ہے پہلے کہ آپ حوالہ لے درد مختار باب الاستبران دست بوسی کے حوالے سے جو باب بانا گیا ہے اس کے اندر یہ قول موجود ہے اسی طرح فتاوہ عالم گیری کے اندر جلد ایک سو اکیس پر اس قول کو نقل کیا گیا ہے فرماتے ہیں کہ اگر علم اور عدل کی وجہ سے اگر علم اور عدل یعنی انصاف کی وجہ سے عالم اور عادل بادشاہ کے ہاتھ چومے جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے یعنی آپ عالم کی دست بوسی کر سکتے ہیں عالم کا ہاتھ چومنا یہ کوئی ناجائز کام یا بدات والا کام نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ علامہ بابا فرید الدین گنج شکر نے اس لئے تو کہا نہ کہ کوئی انسان کسی عالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں اور اللہ نے اگر ان کی بخشش کا مزدہ انہیں دے دیا ہے تو جو گناہگار آدمی اس عالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے گا اللہ اس عالم کے صدقے میں اس کی بھی بخشش اتا فرما دے گا تو یہ دوسرا حوالہ ہے جس کو فتاوہ عالم گیری کے اندر یہ نقل کیا گیا ہے کہ عالم کہ ہاتھ کو چوم سکتے ہیں چومنے میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہیں اسی طرح شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رضی اللہ تعالی یہ تو واضح محدث گزے ہیں اندوستان کے سازمین پر جن کو ہر رات میرے مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوتی تھی ہر رات خواب میں میرے مصطفیٰ کو دیکھتے تھے اور دن کے اجانے میں جب میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی یاد آتی تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کرتے تھے اور براہ راس مصطفیٰ کا بیدار کر لیا کرتے تھے حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی ان کا عقیدہ سنیں اس سے بڑھ کر ہمارے لئے اور کونسی دلیل ہو سکتی ہیں سیدنا حضور علیہ السلام کے حوالے حضور کے حوالے سے میں نے دلیل دی کہ حضور نے اپنی بیٹی کے بیٹی کے دست مبارک کو چوما حضرت فاطمہ نے اپنے عبا جان کے دست مبارک کو بوسا دیا ایک صحابی کئی صحابہ اکرام نے سرکار علیہ السلام کی دست بوسی کی ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے ہاتھ کو چوما اس کے علاوہ اس سے پہلے میں نے امام بخاری اور امام مسلم کا حوالہ دیا کہ امام مسلم جب بھی مستاز امام بخاری کے پاس جاتے تھے تو سب سے پہلے سلام کرنے کے بعد امام بخاری کے ہاتھ کو چونتے اور امام بخاری کے پہلے کو چونتے تھے یہ چوننا جائز ہے اور اسی کے برکت کی وجہ سے اللہ تعالی انہیں اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا اسی طریقے سے میں نے غوث پاک کا حوالہ آپ کے سامنے غنیتالطالبین کے حوالے سے میں نے پیش کی تھی کہ غنیتالطالبین کے صفحہ نمبر باست پر بھی غوث آزم رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ بطور تبرک اور دینداری کی بنیاد پر اگر ہم کسی کے ہاتھ کو چونتے ہیں تو یہ چوننا جائز ہے تو گویا کہ یہ عقیدہ صحابی کا بھی ہے غوث آزم کا بھی ہے اور امام آزم کا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس دور کے مجدد آزم سیدی سرکارِ آلہ حضرت رضی اللہ تعالی نے کا بھی ہے کہ ہاتھ چون سکتے ہیں اس کے علاوہ حضرت شیخ عبدالحق محدیس دیلوی کا قول سنیں آپ فرماتے ہیں پریزگار عالم کے ہاتھ کو چوننا جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور یہ اشیاط اللہمات جلد چار صفحہ نمبر اکیس پر اس قول کو نقل کیا اسی طریقے سے کچھ لائن کے بعد اسی اشیاط اللہمات کے جلد چار اور صفحہ نمبر اکیس پر آپ دوبارہ فرماتے ہیں دین کی عزت اور علم اور عدانت کی وجہ سے دین کی عزت کی وجہ سے علم کی وجہ سے اور عدانت کی وجہ سے پریزگار عالم اور عادل بادشاہ کے ہاتھ چومے تو یہ جائز ہے اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے یہ علامہ شیخ عبدالحق محدد زیلوی رضی اللہ تعالیٰ نوں کا یہ قول ہیں اسی طریقے سے ایک قول آپ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے جس کو جذب القلوب الہ دیار المحبوب کے اندر صفحہ نمبر دو سو انسٹ پر حضرت شیخ محقق کا قول ایک اور ملتا ہے آپ فرماتے ہیں اگر کوئی عالم یا شریف آدمی یا نیک آدمی ملے کوئی عالم ملے یا نیک آدمی ملے یا شریف آدمی ملے تو اس کے ہاتھ کا بھی بوسہ دینا جائز ہے صرف عالم ہی محدود نہیں ہے بلکہ عالم کے ساتھ ساتھ اگر کوئی تقویت آہرت والا ہے اگر کوئی انسان متقی ہے اگر کوئی انسان پریزگار ہے اگر کوئی عزت والا ہے اگر وہ شرف والا ہے اگر کوئی بزرگی والا ہے اور وہ انسان نیک ظاہر ہو رہا ہے تو ہم اس کے ہاتھ کو بھی چوم سکتے ہیں یہ شیخ عبدالحق محدیس دیلوی رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کے حوالے سے بھی جواز کا فتوہ عطا فرمایا ہے اب یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ کوئی بھی انسان اگر کسی آلنگ کے ہاتھ کو چوم رہا یا کوئی کسی مبلک کے ہاتھ کو چومتا یا کسی پریزگار کے ہاتھ کو چومتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اس پر کوئی تنقیب نہیں کر سکتا ہے کہ مبلک ہو کر کے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے عالم ہاتھ چومائے تو بات سمجھ میں آتی ہے یا کوئی امام ہاتھ چومائے تو بات سمجھ میں آتی ہے اے یہ تو دین کے دائی ہے اور یہ مبلکین کو آپ کم رتبے والا نہ سمجھو بلکہ وہ یہ لوگ ہیں جو لوگ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے دین کو پھیلاتے ہیں اور جتنی باتیں یہ لوگوں کو بتاتے ہیں اگر ان کے بتائے راستے پر اگر کسی نے عمل کر لیا تو اللہ تعالی انہیں بھی جنت اتا فرما دے گا ان کے صدقے میں انہیں بھی جنت اتا فرما دے گا تو یہ تو مبلکین ہے مبلکین سنی دعوت اسلامی عام آدمی کے بارے میں بھی سیئے شیخ عبدالحق محدث دیلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم ہو یا نیک انسان ہو یا شریف انسان ہو تو شریف انسان کا بھی ہاتھ چومنا جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ یہ ثواب کا کام ہے اسلام علیکم بلکہ بلکہ یہی باقی رہی ہے اسلام علیکم بڑا چیز ہاں دعا کرنے کے سلسلے بسم اللہ نحمدہو ونسلی ونسلیم اللہ بیعذابی کم ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرن علیمہ صدق اللہ العظیم سلام علیکم بلکہ بلکہ اسلام علیکم حبیب اللہ اسلام و السلام علیکہ و آمدی اللہ اسلام و السلام علیکہ و آمدی اللہ و آمدی اللہ و آمدی اللہ و آمدی اللہ اسلام و سلام علیکہ و سلام میرے پیارے آقا اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سنی باقی اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں آج مرکز پر میری گفتگو کا موضوع ہے نعمت کب چھین لی جاتی ہے یہ بہت اچھی طریقے سے ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں نعمتیں بن مانگے بن محنت کے عطا فرمائیں اور اتنی نعمتیں اس نے عطا فرمائیں کہ ان نعمتوں کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے اور کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے نعمت یہ چاہتی ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر بجا جائیں اگر آپ لوگوں کے پاس ضغط ہو اور آپ لوگ ایس ڈی آئی چینل کی وزٹ کر سکتے ہوں تو کل مالے گاؤں میں 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 نے اللہ کی نعمت ملنے پر شکر بھی عطا کرنا چاہیے اور اس نعمت کے ملنے پر امتحان کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے اس پر میں نے مفتبو کل کی تھی یعنی ہوتا یہ ہے کہ بندے کو کوئی نعمت مل گئیں تو بندہ بنا خوش ہو بیٹے کی ملابت ہوئی تو بندہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے گر بیٹا آتا فرمایا تو یہ شکر ادا کرنا اور نعمت کے ملنے پر خوشی منانا اچھی چیزیں لیکن ایک پہلو تو یہاں دوسرے پہلو سے انسان بھی خبر ہے کہ جب جب جو جو نعمت دی گئی پربلدگار جبلت جلال ہو اس نعمت سے متعلق امتحان بھی لے گا صرف آپ کی ذہن سازی کے لیے اور آپ کے دل و دماغ کو نعمت سے متعلق امتحان کے لیے تھوڑا سر سمجھا دوں اور تیار دوں ایمان سر سے بڑی نعمت اور جسے ایمان کی دولت مل جائے گویا رب قدیر جلال اللہ نے اسے ایسی نعمت ارشاد فرمایا احسی بالناس ایترکو ان یقولو آمنہ بہم لا یفتنون کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ اتنا کہنے پر پھول دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا پتا چلا ادھر لانے ہوئے ادھر انتحان کی تیاری جائے گا ایک سوچ میں دینا چاہتا ہوں آپ ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ ایک اہلوں کی طرف سے نظر ہے کہ نعمت مل گئی نعمت مل گئی نعمت مل گئی بہت 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 خوش ہوتا ہے لیکن کہاں نعمت نہیں وہی امتحان کی تیاری شروع کیا بست نعمت کے ذریعے بردگار آزم آئے گا مثال ایک اور سمجھ لیں اور یوٹیوب والی باقریر آپ کل کی مالگاہوں کی دستار بدنی کی سنیں گے تو پوری چیز سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ آپ اللہ کی نعمت جس کے پاس آنکھوں کی ہوشی نہیں اس سے پوچھئے کہ اس کے نزدیک بینائی کتنی بڑی نعمت وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ کاش میرے پاس بھی ہوئی نہیں ہوتی تم میں اس کے ذریعے خانے کعبہ دیکھتا گمبدِ خدرہ دیکھتا قرآن شریف دیکھتا ماں باب کے چہرے کو دیکھتا یہ ساری چیزیں وہ کہتا ہوا نظر آئے گا تو وہ آنکھ والا شخص نابینا کو دیکھ کر یہ سوچے گا کہ اللہ کا شکر مجھے اللہ نے آنکھ عطا فرمائے لیکن یہ آنکھ ہے بڑی نعمت لیکن جہاں اس نعمت کو اللہ نے عطا فرمایا وہیں امتحان میں بھی ڈالتا ہے کہ اب دیکھتا ہے پردگار کہ میرا بندہ ان آنکھوں کا استعمال کندی چیزوں کو دیکھنے میں کرتا ہے یا اچھی چیزوں کو دیکھنے میں کرتا ہے تو نعمت بھی اور امتحان میں آگئے ادھر نعمت بھی ادھر امتحان میں آگئے اور یہی کہ اللہ کا برگریدہ بندے ساتھ آنکھیں پسند کرتے تھے بہت زیادہ دلیا کے اندر دوپ جانے کا جزبہ ہونا نہیں تھا اس لئے کہ وہ جانتے تھے جتنی زیادہ دولت ملے گی جتنی زیادہ نعمت ملے گی اتنا زیادہ انتحان ہونا اس لئے سے بلکل آرام سے رہتے تھے اور اس لئے حضور نے فرمایا مالداروں سے پانچ سو سال پہلے غریب جنت میں چلا جائے رہے اب آئیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبزون کراؤں بظاہر اور ٹھیک تعداد میں ہیں سن رہے ہیں لیکن آپ سے کئی دنہ زیادہ تعداد کے اندر دنیا بھر کے الگ الگ ملکوں میں لوگ اس وقت سن بھی رہے ہیں اور دیکھ دیکھ رہے ہیں کریکشن کرو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جب نعمت دیتا ہے تو پھر چھنٹا کیا اور چھننا تھا تو دیا کیا کیا تو اب قرآن کہتا ہے مَا يَفَعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَتْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَافِرًا عَلِيمًا اللہ تم عذاب آئے کر کیا کرے گا کیا کرے گا وہ تم کو عذاب دے کر کر اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ اللہ قدر کرنے والا اور جان لے والا ہے یاد رہے ہیں ہر نعمت سے چاہتے ہیں کہ اس نعمت کا شکر عطا کیا جائے اور اعلیٰ حضر عظیب البرکت نے شکر کا ایک معنی حق کے بلیا گیا کہ اس کا حق عطا کرو گا اللہ نے تم کو جو نعمت بھی اس نعمت کا حق عطا کرو اور اس نعمت کا جرد حق عطا کرو گا تو وہ قریب اس نعمت کو چھینے گا نہیں بلکہ اس کا فرمان اللہ ان شکر تم لعظیبنکم تم شکر کرو گے ہم کو زیادہ عطا کردیں زیادہ عطا کردیں نعمتیں تک چھینے جاتی ہیں جب بندہ ان نعمتوں کی قدر نہ کرے ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کرے اور جب بندہ اس نعمت کا کماہ اللہ ان شکر ادا نہ کرے اللہ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لئے سعودی کی پوزیشن جو ہے قدرت کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کو فائل بہت زیادہ خدا ہے سعودی کو مالا مال کیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان خزانوں کا استعمال جن کے صدقے میں اللہ نے عطا کیا تھا ان کے دین کے فروغ کے لیے ہوتا ان کی محبت کو عام کرنے کے لیے ہوتا امتِ حضرمہ کی فلاہ تحبودی کے لیے ہوتا لیکن نہیں کس دولت کا استعمال آقا کی گستاخی کے لیے کیا گیا اور اس دولت کا استعمال آقا کی گستاخی کے لیے کیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے کو دولت اس طرح سے چھینی کہ جو لوگ کبھی سعود بھی نہیں سکتے تھے کہ سعودی کا سعود گدائی لے کر کہ ٹھیک مانگے گا آج ان کی قدیشن یہ ہے کہ اپنے ملازمین کو تن خزان دینے کے لیے بھی اس کے پاس پیسان نہیں بہت سارے اسلامی ملکوں کو اللہ نے خزانوں سے بھر پور کر دیا مالا مال کر دیا لیکن لوگوں نے ان خزانوں کی ناقدری کی عیش قدوں کی تعمیر کے اندر اور قدرت کی ناسرمانی کے اندر دولت کا استعمال کیا اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان سے یہ نعمت چھین لی اسی لیے قرآن مقدس اور حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جا بجائی تاقید ہے کہ تم اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو ایک مثال میں آپ کو دوں گا آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی ایک مثال جانور بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو میرا کریم ان کو بھی روزی عطا فرما دیتا ہے ایک مرغی کو دیکھیں ایک کترہ پانی پینے کے بعد وہ اپنی گردر کو فورا اوپر کر لیتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ میرا مولا ان کو رزق عطا فرما دیتا ہے آج سلمانوں کے شادی ہیں دیکھو آج سلمانوں کے عیش کے حالات دیکھو کہ الْعَيَازُ بِاللَّهِ اسلام کی سچویشن یہ ہے کہ بائیس سو پچیس سو اٹھائیس سو اٹھارہ سو اس کی ایک ایک پلیٹ ہوتی ہے اور ایک آدمی کا کھانا اٹھارہ سو روپے کا بائیس سو روپے کا پچیس سو روپے کا اسی اسی لاکھ روپے کے کھانے ہو رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے میرا رب نعمتوں کو چھین رہا ہے یہ نعمت کی ناقدری ہے اور ابھی میں آ رہا تھا ناسک سے عصو سے مغرب تک میرا بیان ناسک میں خواتین کے اجتماع میں تھا اور وہاں مغرب تک بیان کر کے مغرب کی نماز پڑھ کر کے یہاں نکلا اور یہاں پہنچ کر چائے پی کر سیدھا ادھر آ رہا ہوں چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ سنیچر کو انشاءاللہ ایک اہم موضوع کے ساتھ تو میں آ رہا تھا تو میں آج کا نیوز پڑھ رہا تھا بی بی سی آپ کو معلوم ہے اگر لوگ سنتے ہوں اور ان کے اندر ضمیر زندہ ہو تو ذرا اچھی طریقے سے اس بات کو دل میں جگہ دے دیں اس وقت یمن کے اندر نائن ملین نبے لاکھ مسلمان فاقہ کشی کے شکار ہیں یہ آج کی نیوز ابھی تھوڑی دیر پہلے کی کتنے جس طور کی پوزیشن یہ ہو کہ اس طور کے نبے لاکھ لوگ ساتھ کے شکار ہو اور یہاں کھانا کچھرے میں ڈالا جاتا ہو اور اسراف کیا جاتا ہو وہ قوم ترحقی کہاں سے کر سکتی ہے حالات ہی تیزی سے فرمت لے رہی ہیں دنیا تاہی کے دہانے کی طرف تو حقیقی ہے اور خاص طور پر پوری دنیا میں تخت اے مجھ اس وقت اگر کوئی بنا ہے تو کوئی اور نہیں سب کے لیے آسان چارہ اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے اور مسلمان کی پوزیشن کیا ہے الْعَضُ بِاللَّهِ الْعَضُ بِاللَّهِ تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور آج میں آپ کو خاص طور پر یہ مسیح کر رہا ہوں کہ نہ آج کا دانم تھا لے اور اگر کوئی کام تمہارا دو روپیے میں ہو جاتا ہو تو دو روپیہ پچاس پیسہ تو بہت دور کی بات ہے دو روپیہ دس پیسہ بھی خرچ مت کرو میں کل ایک کتاب پڑ رہا تھا حدیثِ قدسی کی حوالے سے اس میں احادیث موجود تھیں تو میں نے جب پڑھا تو مجھے حیرت ہوئی کل بروزِ قیامت سب سے پہلے جن نعمتوں کا حساب لیا جائے گا معلوم ہے ان میں دو نعمتیں ہیں ایک نعمت ذہن سے نکل گئی وہ کونسی نعمت ہی لیکن دوسری نعمت مجھے یاد ہے گرمی ہے نا گرمی ہے نا سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جن نعمتوں کا حساب لیا جائے گا ان میں سے ایک نعمت تھنڈا پانی بھی ہے پوچھا جائے گا بندے یہ تھنڈا پانی تجھے دیا گیا تھا تُو نے اس کو پینے کے بعد شکر ادا کیا یہ سب نعمت ہے تو رب ارشاہ فرماتے اللہ تُم کو حضاب دے کر کیا کرے گا اگر تُم شکر ادا کرو اور سن لو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اگر کونس شکر ادا کرتا ہے بجدس نعمت مل گئی اور شکرانے پر خالی اس نے الحمدللہ کہ دیا تو اس پر بھی میرا مولا راضی ہو جاتا ہے قرآن کہتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا یَرْدَوْ لَكُمْ اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ راضی ہو جائے گا اور مولا راضی ہو گیا تو پھر اور چاہیے کیا بندے ہو اور چاہیے کیا لیکن آج کے مسلمان کی پوزیشن آپ دیکھیں سبق سیکھ کر کے اٹھیں یہاں سے آج کے مسلمان کی پوزیشن یہ کہ کھانے کے بعد الحمدللہ بھی بھول گیا پینے کے بعد الحمدللہ بھی بھول گیا کسی نے مزاج پوزیش کی تو الحمدللہ بھی بھول گیا چھیک آئی تو الحمدللہ بھی بھول گیا یاد ہی نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کر مجھے یاد ہے ماضی قریب کے ایک بزرگ مرزا عبدالشکور بیر صاحب علی الرحمہ بڑے شبردست عاشق رسول تھے اور مجھ سے بڑی محبت فرماتے تھے مجھ پر بڑی شفقت فرماتے تھے میں نے دیکھا ہے کہ سنت غیر معقدہ بھی کبھی ان کی ترک نہیں دیکھیں اس اور اشاعتی سنت غیر معقدہ بھی میں نے کبھی ان کی ترک ہوتے نہیں دیکھیں اور ان کی لکھیوی نات حضورت جاہی جو اللہ سرکار کی جالی مبارک کے سامنے پڑا کرتے تھے اتنے بڑے عاشق رسول تو جب بھی وہ مدینہ شریف جانے کے لیے ہر سال جاتے اور کئی مہینے مدینہ شریف میں ان کا قیام رہتا تو ممبئی سے ہی جاتے تھے جب ممبئی تشریف لاتے تو مجھے ان کے ساتھ کافی وقت گزارنے کا موقع نصیب ہوتا بس آوقات ائرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے میں جاتا تو مجھے یہاں بھی ان کا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب ان کو ائرپورٹ پہنچنا تھا تو میں پہنچ گیا جہاں قیام تھا حضرت کا تو وہاں پہنچنے کے بعد سامان لے کر پانچویں منزلے پر وہ تھے تو ان کا سامان لے کر میں نیچے اترا اور نیچے اتر کر کہ میں نے گاڑی میں رکھا حضرت گاڑی میں بیٹھے جو پہل حضرت نے کہا الحمدللہ میری ایک عادت تھی اور آج بھی ہے کہ کوئی نئی چیز یا کوئی عجیب بات میں کسی بزرگ سے دیکھتا ہوں تو میں پوچھنے میں شرمت نہیں پوچھ لیتا ہوں کہ حضرت اس کے پیجے حقمت کیا ہے تو میں نے دیکھا انہوں نے کہا الحمدللہ پھر اس کے بعد بائیک اللہ کروس کیے ہوں گے پھر واپس الحمدللہ پھر دادر کروس کیے پھر الحمدللہ ائرپورٹ پہنچے پھر الحمدللہ تو اس وقت یہ پوزیشن تھی کہ اندر جانے کے لیے پاس لے کر کے مطلب ٹکٹ لے کر کے آپ اندر جا سکتے ہیں تو ہم نے ٹکٹ لیا اور ٹکٹ لے کر کے اندر بھی گئے چھوڑنے کے لیے تو بورڈنگ کارڈ لے کر کہ حضرت آئے تو پھر حضرت نے کہا الحمدللہ میں نے کہا حضرت تشریف رکھے میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت یہ الحمدللہ آپ کیوں بار بار پڑھ رہے ہیں الحمدللہ کیوں پڑھ رہے ہیں اب جواب ان کا سکتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں مولانا میں جب پانچویں منزلے پر تھا تو میری فلائٹ کو چار گھنٹے باقی تھے وہاں سے نکلا تو پونے چار گھنٹے باقی رہ گئے تو میں نے کہا الحمدللہ پندرہ منٹ اور جلدی ہو گیا یعنی پندرہ منٹ کم ہو گئے مدینہ اور قریب ہو گیا پھر جب بائیک اللہ کروش کیا تو پھر میں نے کہا چلو اور سفر کٹ گیا مدینہ اور قریب ہو گیا تو میں نے کہا الحمدللہ پھر بوڈی ساتھ مل گیا تو میں نے کہا چلو اور سفر کم ہو گیا تو میں نے کہا الحمدللہ اور پھر تاجب کی بات میں نے کہا حضرت اللہ آپ کے جیسے وہ سوچ سب کو عطا فرمائے تو پھر انہوں نے کہا میں نے کہا حضرت اب یہاں مولانا آپ نے جب میری تاریخ کی میری سوچ کی تاریخ کی تو میں نے کہا میری تاریخ کی تاریخ تاریخ اللہ یہ ہے تو پھر حال جاتا ہے ہر سال چھ مہینے مدینے میں رہتے تھے چھ مہینے ہندوستان میں رہتے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرو ہمارا حال یہ ہے کہ دولت ملی تو اللہ کا شکر جتنے پروفیٹ کی امیت تھی جتنے دھندے کی امیت تھی اتنا ہوا تو اللہ کا شکر نہ ہوا تو شکایت 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 اللہ والوں کے یہاں یہ چیز ہے ہی نہیں شکر کے علاقہ کچھ نہیں ملے گا آپ کے شکایت آیام یہ چیز نہیں ملے گی شکر شکر اور شکر ہی ملے گا اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ عزیز و جل شکر ادا کرنے پر راضی ہوتا ہے قرآن کہیے لبو لہجہ دیکھئے انداز دیکھئے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْدَعُ لَكُمْ اگر تم شکر ادا کرو تو وہ راضی ہو جاتا ہے وہ راضی ہو جاتا ہے وَلَا تَرْدَعِ بِعِبَادِهِ الْقُفُفُ اور اس کے بندوں میں سے جو ناشکر کرتا ہے اللہ اس کے راضی نہیں ہوتا راضی نہیں ہوتا اور اب جو بات ارس کرنے جا رہا ہے اسے بہت اچھی طریقے سے سنیے گا ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں میں نے آپ میں سے کسی سے پانی مانگا یا آپ میں سے کوئی شخص یہ دیکھا کہ میں کہیں باہر سے تھک کر کے آیا ہوں اور پانی کا گلاس لا کر کے اس نے میرے سامنے رکھ دیا میں نے پانی پیا اور الحمدللہ بھی میں نے کہا اور اس کے بعد میں نے کہا جزاکر اللہ تو آپ مجھ سے پوچھیں گے حضرت اور ایک گلاس نہ ہوں یہ کت پوچھیں گے جب میں آپ سے یہ کہوں جزاکر اللہ اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے تب آپ مجھ سے پوچھیں گے اور میں نے الحمدللہ پڑھ کر آپ کہا لو گلاس تو آپ مجھے پوچھیں گے بھی نہیں کہ حضرت دوسرا چاہیے کہ نہیں چاہیے کیونکہ میں نے آپ کا شکر ادا نہیں کیا تو آپ کو ناراض کی ہوگی کیار میں نے ان کو پانی پلا ہے تو جزاکر اللہ بھی نہیں بولے لیکن جہاں میں نے کہا جزاکر اللہ اللہ کو بہترین جزا عطا فرمائے حضرت اور پانی نہ ہو ارے نادمانو جب تم بندے کا شکر ادا کرو تو وہ اور دینے کو تیار ہو جاتا ہے خدا کا شکر ادا کرو اور ادا کرے گا وہ اور ادا کرے گا اس کے خزانے میں کیا کرنی ہے اس کے خزانے میں کیا کرنی ہے آج کے مسلمان نے اس کو ناراض کر رکھا ناشکری کے ذریعے اور سب سے زیادہ آج کے دور میں اگر کوئی ناشکری کرنے والا ہے انسانوں کا قدرت کا تو وہ عورتیں ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کسر سے جہانم میں عورتوں کو دیکھا پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے شوہر کی ناشکری کی بنیاد پر سب سے زیادہ شوہر کی ناشکری اگر کوئی کرتا ہے تو یہ عورت کرتی ہے پچاس اس کی پسند کی چیز لا کر کے اس کو دے دو دیکھ اس کی پسند کی چیز نہیں آئی تو آج تک آپ نے ہمارے لئے کیا ہی کیا ہے یہ اس کی زبان پر رہتا ہے تو اے رحمی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیگانے اللہ کا شکر دا کرو اور پھر قربان جائیے اللہ کے ایک نام میں اللہ کے ناموں میں ایک نام شاکر بھی رہے پھر شاکر کے معنی تو شکر دا کرنے والا تو بندہ اللہ کا شکر دا کریں یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اللہ کس کا شکر دا کرے اس کا نام شاکر ہے شاکر کے معنی شکر دا کرنے والا تو یہ بات یاد رکھیں جب لفظ شاکر کی نسبت قدرت کی طرف ہو تو اس کے معنی شکر کرنے والا نہیں ہوتا قدر کرنے والا یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے تو اس شکر کرنے والے کی میرا مولا قدر کرتا ہے قدر کرتا ہے کہ جنیانی سے دیتا ہے آخر کی نعمتیں بھی عطا فرما دیتا اس لیے کہ وہ قدر کرے تو اپنی شان کے مطابق قدر کرے گا اپنی شان کے مطابق قدر کرے گا اب یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بھی دیکھو اور وہ یہ ہے کہ رسول اگرامی بقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر وعرز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمائیں تو یہ دائیں جانب کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے بائیں جانب کے پہاڑ کو چاندی کا بنا دیا جائے اور یہ دونوں آپ کے ساتھ چلنے لگیں تو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری چاہت تو یہ ہے کہ ایک دن میرا مولا مجھے بھوکا رکھے اور ایک دن نعمت عطا فرمائے جس دن وہ بھوکا رکھے گا اس دن سبر کروں گا اور جس دن نعمت عطا کرے گا میں شکر عطا کروں گا یعنی حضور شکر کے موقع چاہتے ہیں لیکن قرآن نے جب کہہ دیا تو بات بالکل صحیح ہے بات بالکل صحیح ہے قرآن نے کہا وَقْلِلُمْ مِنِ عِبَادِیَتْ شُکُرُ میرے بندوں میں بہت کم بندے ایسے ہیں جو شکر عدا کرتے ہیں بہت کم بندے ہیں بہت کم بندے ہیں اور شکر عدا کرنے کا طریقہ ہے تو حضور سے سیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو تابدارِ قائنات ربِ قدی جلد اللہ علیہ وسلم ربِ قدی جلد اللہ علیہ وسلم جلد اللہ علیہ وسلم کہ پائے ببارک پر ورہ آ گیا ام المؤمنین نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سبب سے اللہ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے پھر آپ اتنا قیام کیوں فرماتے تو سرکار نے فرمایا اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورَا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ لوں وہاں جو کی قریب ہے یہاں غرض کے لیے لالے پڑے پڑے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ جب جب بندہ اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے اور اس کا شکر بجا لاتا ہے میرا مولا اس نعمت کو اس تک محفوظ رکھتا ہے اس نعمت کو زائے نہیں فرماتا یہاں پر ایک اور بات میں ارز کروں گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتِ وحشی جانور کی طرح ہے نعمتِ وحشی جانور کی طرح ہے جس طرح سے وحشی جانور کو چھوڑو تو بھاگ جاتا ہے پکڑنا مشکل ہوتا ہے وحشی جانور کو سرکار فرماتے ہیں کہ نعمتیں بھی وحشی جانور کی طرح ہیں کہ ذرا انہیں چھوڑو تو بھاگ جاتی ہے تو صحابہ نے ارز کیا کہ حضور پھر ان نعمتوں کو کیسے سنبھالا جائے کیسے سنبھالا جائے اس کی حفاظت کیسے کی جائے تو آقا نے فرمایا قیدن نعمت بشک نعمتوں کو قید ہے تو سکر کے ذریعے تم جب سکر نہ کرو گے تو قیدن بھاگ جائے نعمت قید ہو جائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتے ہیں نعمت کے ملنے پر سجدے میں چلے جاتے ہیں نعمت کے ملنے پر بارگاہ سمدیت کے اندر بارگاہ سمدیت میں بندگی کا خیراج پیش کرتے نعمت کے ملنے پر اللہ رب العزت کی تاریخ کو توصیف کرتے نعمت کے ملنے پر اللہ رب العزت جل جلالہ کا ذکر کرتے اور پروردکار جل جلالہ کو یاد کرماتے اور اس نعمت کی قدر اس طریقے سے کرتے کہ اللہ اکبر بس آج ایک آخری بات میں ارز کر دیتا ہوں میں نے جب پڑا ہے تو تم سے میری ایک عجیب قیفیت ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ یہ ہم سے بھی میں شیئر کروں گا اب موضوع سے ہٹ کریں یہ گفت دو ہم لوگ اچھے سے اچھا فیس ووش استعمال کرتے ہیں اور مارکٹ کے اندر آپ جانتے ہیں قسم قسم کے فیس ووش ملتے ہیں چہرے کو اجلا کرنے کے لئے پھر بھی دو چار گھنٹے تک چہرہ اجلا رہتا ہے پھر اس کے بعد پھر وہی رنگ ختم چمک ختم میں حیران ہوں یا اللہ یا علیہ اکرام کوئی فیس ووش استعمال نہیں کرتے تھے چہرہ چمک تھا کیوں تھا ولیہ کوئی فیس ووش استعمال نہیں کرتی تھی چہرہ چمک تھا کیوں تھا تو میں نے تھوڑی سی اس کی شٹیڈی کی سائنسی اعتبار سے بھی پڑھنے کی میں نے کوشش کی تو مجھے ایک عمل اس میں ملا وضو تو ہے ہی وضو تو ہے ہی لیکن اس میں چہرے کی نورانیت کے لئے جو عمل ملا وہ سجدہ ملا سجدے کی وجہ سے چہرہ منور ہوتا ہے اور ہمارے موسا بھائی ہیں اور بھی ماشاءاللہ سائنس کے بہت سٹوڈنٹس ہوں گے اور جانتے ہوں گے ریزن یہ ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کے بدن کا خون اس کے دماغ کے خلیے کو کھول دیتا ہے اور وہ خون جو ہے اس کا دوران اس کے چہرے تک آتا ہے اور کسرس سے سجدے میں رہنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر سرخ ہی آ جاتی ہے اس لئے اللہ حزوجل سجدے میں رہنے کے چہرے کو منور کر دیا کرتا ہے اور اس سے زیادہ اور کیا ہوگا جو سجدے میں گیا وہ خدا سے قریب ہو گیا اور خدا نور تو نور والے سے قریب ہو جاؤں اور نور نہیں ملے گا اور کیا ملے گا اور کیا ملے گا تو اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں دیکھ رہا ہوں اس وقت عالمی سطح پر بڑا کرب بڑا استراب ہے اور بڑی بیچینیاں پائی جا رہی ہیں اور ایک عجیب افرا تفریقہ ماحول ہے تو میں نے سوچا جو ہے وہ بھی محفوظ رہے اور اللہ حزوجل ایسا عمل ہم کریں جس کی وجہ سے اللہ اپنے فضل سے مزید بھی عطا فرمائے اور ہمیں نعمتوں کے صحیح استعمال کی توفیق نصیب فرمائے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ آج اس موضوع پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں تو یاد رکھو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدر کرو ان نعمتوں پر شکر بجالاو ان نعمتوں پر شکر بجالا کر اللہ رب العزت جل جلالہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو جب بندہ نہ شکر کرتا ہے تو مولا راضی ہو جاتا ہے اور جب کوئی شکر نہ کرتا ہے تو مولا اس شکر ادا کرنے والے کی قدر کرتا ہے قدر کرتا ہے تو آج کے بعد چند چیزیں ذہن میں رکھ لیں آج کے بعد کبھی بھی کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ شریف نہ بھولیں اور کھانے پینے کے بعد الحمدللہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ اس کو پہلے آپ اس کو بالکل ذہن میں بچوں کی عادت بنا نے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے میں شاید پیریس سے آ رہا تھا فلائٹ کے اندر اتفاق سے جو ہے وہ ایک خاتون کی سیٹ اور اس کے بچے کی سیٹ میرے بازو میں تھی تو خاتون جو ہے مسلم تھی مسلمہ تھی اور اس کا بچہ اس کے ساتھ تھا تو اس نے جو ہے وہ چائل فلڈ منگوایا بچے کا کھانا آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ خاتون جو ہے وہ بچے کو ایک لکمہ اس کے موں میں رکھتی ہے اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیتی ہے اور پھر دوسرا لکمہ بناتی نہیں جب وہ لکمہ چبا لیتا تھا تو بچے سے کہتی تھے سے بیٹا الحمدللہ ہر لکمے پر سے بیٹا الحمدللہ سے بیٹا الحمدللہ مجھے اندر سے ایک عجیب فلی ہو رہی تھی میں نے کہا یا اللہ پورا کھا لینے کے بعد یہ الحمدللہ ایک بار پڑھا دیتی لیکن ہر لکمے پر الحمدللہ پڑھاتی تو مجھ سے نہیں رہا گیا کھانا ہو گیا سب کچھ ہو گیا تو میں نے پوچھا میں نے کہا سسٹر یہ ہر لکمے پر آپ ہر بائٹ پر اپنے بچے کو الحمدللہ کہلاتا کہ کہلوا رہی تھی تو ریزن کیا تھا تو کہتی ہے سر حضرت معاملہ ایسا ہے کہ آج اگر ہر لکمے پر میں نے اس کو الحمدللہ سکھایا تو کم از کم آخر میں تو ایک بار تو پڑھنے کی عادت رہے گی ایک بار تو رہے گی یہ ہے تربیت ہم نے تو کیا سمجھا کہ بچے کو اچھے کپڑے پینا دو اچھی سکول میں ڈائی ایڈمیشن کروا دو اچھے کھلونے دلا دو اچھے موبائل دلا دو یہ ہی بچے کہا کہ نہیں حاصل یہ حاصل یہ تربیت ہے جو ماں کو اپنے بچوں کے لیے کرنی چاہیے اللہ رب العزت جلل جلالہ آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم قصد مجھے آپ اس سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے خبردار 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 شادیوں میں اسراف سے بچیں حدود میں رہتے ہوئے آپ خرچ کریں جتنا بندوں کے لیے آپ ضروری سمجھتے ہوں اس سے آگے نہ بڑھیں اسراف سے بچیں تبذیر سے بچیں کہ میرا مولا اسے پسند نہیں فرماتا پر جب کوئی اس کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو وہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے پیارے آقاس اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الحمدللہ 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 پڑھتے رہو میرا مولا راضی ہو جائے گا کہ میرا یہ بندہ میرا شکر عدا کرتا ہے اور وہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی اور اس شکر کے عوض میں اللہ نعمتوں کو نحفوظ بھی رکھے گا اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْمَلَا قُلْا تیبا سمر کلاسس آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے ممبئی میں بے شمار علاقوں میں الحمدللہ تیبا سمر کلاسس کا اتمام ہوتا ہے جہاں بچے روزانہ تین گھنٹے سے چار گھنٹے تک اس تیبا سمر کلاسس میں آ کر دینی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں اور دینی معلومات حاصل کرتے ہیں میرے پیارے آقا اصفل اللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں سنی دعوت اسلامی کی جانب سے بیس اپریل سے لے کر بیس مئی تک تیبا سمر کلاسس کا اتمام تھانے ممرا بیونڈی مولن سے لے کر کرلا سائن سے لے کر سی ایش ٹی مانخور سے لے کر مزید بندر اسٹیشن ماہیم سے لے کر میرا رو چرگیر سے لے کر دادر اور نوی ممبئی یہ سارے علاقوں کے اندر سنی دعوت اسلامی کی طرف سے تیبا سمر کلاسس کا اتمام کیا گیا ہے سب کے فون نمبر موجود ہیں اور یہ پنفلیٹ ابھی باہر تقسیم کیا جائے گا آپ اس پنفلیٹ کو حاصل کریں اور اس میں دیئے گئے نمبر ہاتھ کے مطابق جس علاقے سے آپ کا تعلق ہو اس علاقے سے اپنے بچوں کو اپنے پہچان والوں کو سمر کلاسس کے اندر بھیجنے کی کوشش کریں دوسرا بہت اہم اور ضروری اعلان کہ بہت سارے بچے یہ چاہتے ہیں کہ سمر ویکیشن کے اندر وہ کافلوں میں نکلیں یا تربیت کے لئے جائیں تاکہ کچھ دین کی بنیادی باتیں سیکھ سکیں الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے تربیت یافتہ مبلگین باس علاقیت مبلگین کے اندر میں الحمدللہ یہ تربیت کیم حسنین تربیتی سینٹر ماما بانجا درگاہ بیونڈی میں کنٹینیوز یہ چلا کرتا ہے لیکن ویکیشن کے لئے الحمدللہ اٹھارہ دن کا یہ اسپیشل نوری کافلہ اور تربیتی کیم یہاں پر انشاءاللہ منقید کیا گیا سترہ اکریل سے لے کر پانچ مائی تک تو جو بھی بندہ اٹھارہ روز کے لئے تربیت پانا چاہتا ہوں اس سے گزارش ہے کہ وہ حسنین تربیتی سینٹر میں جو ہے وہ اپنا ایڈمیشن کرائے اس کی فیز کھانا پینا رہنا سینہ اٹھارہ روز کی فیز دو ہزار روز رکھے رکھی گئی ہے پر پرسن اس کے کانٹیکس کے سلسلے میں بھی نمبرات وغیرہ موجود ہیں یہ پانفلیٹ بھی باہر تقسیم کیا جائے گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور بھی ضرور اس پانفلیٹ کو پڑھنے کے بعد آپ بچوں کو اٹھارہ روز کے لیے ایڈمیشن دلوائیں اور آپ میں صرف در سارے ساتھی ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے نوازہ ہوگا لیکن خود نہیں جا سکتے اور ایسے غریب بچے جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کی فیز اٹھارہ دن کی جو ہے وہ ایفرڈ کرنا چاہتے ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ سنی دعوت اسلامی کے دفتر پر جامعہ میں رابطہ تائم کریں اور وہ اگر کسی بچے کی فیز خود افرڈ کرنا چاہتے ہوں اور اختیار دے دیں کہ کسی بچے کو آپ بھیج دیں تو انشاءاللہ اس کا انتظام بھی کر لیا جائے گا 23 سپریل پونہ میں سنی دعوت اسلامی کا ایک عظیم اشتماع جو سالانہ آزم کیمپس میں ہوتا ہے یہ سالانہ اشتماع ہونے جا رہا ہے جو بھی اس اشتماع میں جانا چاہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ باہر بگلگین کے پاس اپنا نام درج کر دیں بسو کا اتظام الحمد اللہ کیا آپوں سے بہت ساری بسیں نکل رہی ہیں وہاں جانے کے لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ ناسک بہت زیادہ دور رہی میں مغرب پڑھ کر کہ وہاں سے نکلا تین گھنٹے میں یہاں پہنچا اب یہاں میں نے بیان کیا اس کے بعد اب اشاہ پڑھوں گا کھانا کھاؤں گا پھر کل واپس انشاءاللہ ناسک روانگی ہو جائے گی تو آپ سے زارشے کے آپ دوست عباب مطالقین کے ساتھ تشریف لائیں اور کل کا میرا جو موضوع ہے وہاں کا قرآن کا فلسفہ عروج و زوال کہ انسان کب زوال کی طرف آتا ہے اور کب عروج کی طرف جاتا ہے اس کے سلسلے میں قرآن کا فلسفہ کیا ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو آپ دوست عباب مطالقین کے ساتھ تشریف لائیں اور حضور مفقر اسلام لے انشاءاللہ کل کے اجتماع میں تشریف لائیں گے اس ڈی آئی سفاظون مدرسے کا اینیور پرگرام جو ہے ناک پارا کا چھوٹے بچوں کا اکیس اپریل کو انشاءاللہ فرائیڈے کو رکھا گیا ہے اور اس میں بھی انشاءاللہ ناک پارا پر یہ فقیر وہاں پر تعلیم سے متعلق کو ضروری باتیں پیش کرنے کے لئے پہنچے گا آپ سے شرکت کی پرخل درخواست سے اور بلبل باقی مدینہ بھی انشاءاللہ وہاں پر رہیں گے آپ تشریف لائیں اور پھر میں آپ سے وزارش کرتا ہوں مجھے اچھا نہیں لگا آج بھی جب میں حاضر ہوا تو پھر آپ پھر اسے لوس پڑ گئے ہیں میرے آنے کے بعد آپ آتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ پہلے سے آئیں اس لیے کہ یاد رکھیں قیامت میں مال کام نہیں آئے گا آم محل کام آئے گا تو جتنی نیکیاں آج اس عمر میں کر سکتے ہو کر لو کر لو جلدی آ کر بیٹھو کہ زیادہ سکون سینے کو میسر ہوگا تو میری گزاریش آئین کا سنیچر کو بھی انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوں گا آپ سے گزاریش ہے کہ مووینین سے گزارش ہے بطیوں کو بند کر لیں تمام ازات باواز بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ اسلام علیکہ 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 موسیقی 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 کا کا جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکھے چلتے ہیں جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکھے چلتے ہیں تصور کریں کہ اس وقت ہم اور ہمارا قافلہ یا مدینہ تیبہ کی جانب روا دماؤں ہے وہ دیکھو مسجد نبی شریف کے نورانی مینار نظر آ رہے ہیں جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے بڑے ہی ادب کا مقام ہے بلند آواز یا پروچی آواز بھی کرنا بے ادبی ہے ادب کے ساتھ چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں وہ دیکھو گمبدِ خزرہ نظر آ رہا ہے یہ وہی گمبدِ خزرہ ہے جو بے قرار نگاہوں کا قرار ہے یہ وہی گمبدِ خزرہ ہے کہ جسے دیکھنے کے لیے آشق تڑپتا ہے یہ وہی گمبدِ خزرہ ہے جس کے دیدار کے لیے لوگ اپنے مال کو جمع کرتے ہیں اور نیت یہی ہوتی ہے کہ کاش ایک بار دیکھ لوں حضور کا مزار عدب وحترام کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہیں بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں باب البقی سے داخل ہو اور دیکھیں اس شاقہ نے رسول کا حجوم لگا ہوا ہے سب اپنے اپنے التجائیں سرکار کی بارگاہ میں کر رہے ہیں سب دو رہے ہیں سب گر گرہ رہے ہیں سب اپنی اپنی عرض ہوئے حضور کی بارگاہ میں رکھ رہے ہیں آؤ ہم بھی کسی کنارے میں کھڑے ہو جائیں بڑھ ہی عدب اترام کے ساتھ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درد و سلام کا نظرانہ پیش کریں السلام علیق یا رسول اللہ السلام علیق یا حبیب اللہ السلام علیق یا نبی جلللہ وعلی آلک وآسحاب یا حبیب اللہ پھر تھوڑے داہنیں ہٹ کر سلام عرض کریں السلام علیق یا عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر تھوڑے داہنیں ہٹ کر السلام علیق یا امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہیں پھر آقا کی بارگاہ میں آئیں اور اپنے گناہ آلود ہاتھوں کو اپنے گلہ آلود زبان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اٹھائیں اور عرض کریں نسئلوکہ شفاعت یا رسول اللہ نسئلوکہ شفاعت یا حبیب نسئلوکہ شفاعت یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم κάν خود یدی خود یدی خود یدی خود یدی صحیح لنا اشکالنا خود یدی خود یدی صحیح لنا اشکالنا بقار خیش حیرانو اگفنی یا رسول اللہ بقار خیش حیرانو اگفنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اگفنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اگفنی یا رسول اللہ اب آقا کی بارگاہ میں حضور کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کلی غنب واتوب ویلے واتوب ویلے اے اللہ کے محبوب اے ہم گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے آقا اے ہم گناہگاروں کو رات رات بھر یاد کر کر رونے والے آقا یہ گناہگار آپ کی امت آپ کی بارگاہ میں کھڑی گئے آتا نظر کرم فرمائے آتا نظر کرم فرمائے آتا نظر کرم فرمائے ہم سب کی بخشش کے لیے دعا فرمائے ہم سب کی نجات کے لیے دعا فرمائے آتا ہم سب کی بخشش کے لیے دعا فرمائے آتا ہم گناہگار ہیں ہم سیاہگار ہیں سر کے بالوں سے کر پہر کے ناخون تک ہم مکمل گناہوں میں دوبے ہوئے میرے مولا ہم گندے ہیں ہم نکمے ہیں میرے مولا جیسے بھی ہے تیرے محبوب کے امت ہی ہے میرے مولا تیرے محبوب کے صدقے ہمیں معاف فرما ہماری خطاہوں کو درگزر فرما ہماری خطاہوں کو درگزر فرما یا رسول اللہ یا رسول اللہ آج تصورات میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں نبالو تم نبالو تم نبالو یا رسول اللہ بلالو اب مدینہ میں بلالو یا رسول اللہ بلالو اب مدینے میں بلالو یا رسول اللہ ستا تے ہو جو دنیا والے اس کا کچھ نہیں ہے غم ستا تے ہو جو دنیا والے اس کا کچھ نہیں ہے غم مجھے بس اپنا دیکھ کر تم بلالو یا رسول اللہ مجھے بس اپنا کہہ کر تم بلالو یا رسول اللہ آقا میری قسمت بری ہو تو خدا رہا تم بھلی کر دو میری قسمت بری ہو تو خدا رہا تم بھلی کر دو سوارو میری قسمت کو سوارو یا رسول اللہ سوارو میری قسمت کو سوارو یا رسول اللہ آقا مدینہ کی حاضری کا میرے مول آقا نظر کرم فرمائے اپنے قدموں میں بلا لیجئے آقا اپنے قدموں میں موت نصیب فرمائے آقا اپنے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے آقا کئی غلام آپ کے جنت البقی میں آران کر رہے ہیں آقا ہم پر نظر کرم فرمائے آقا ایمان کی حالت میں مدینہ طیبہ میں موت کی دعا فرمائے آقا نظر کرم فرمائے آقا نظر کرم فرمائے آقا نظر کرم فرمائے یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اب آئیے اللہ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ لے کر رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں یا ارحم الغاہمین یا ارحم الغاہمین اللہم وبرہ آتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن توقینا ثاب النار اللہم اخفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم احفظنا من کل بلائی دنیا وعذاب الاخرہ اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا غفار الزیوب اللہم استر عیوبنا یا سطر العیوب اللہم استر عیوبنا یا سطر العیوب اللہم اہلکالکفار بالکفار اللہم اہلکالیہود بالیہود اللہم اہلکالنسارہ بالنسارہ اللہم اائز الاسلام والمسلمین اللہم عجد الاسلام والمسلمین اللہم عجد الاسلام والمسلمین اللہم رحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عاما اللہم رحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عاما اے اللہ اے کریم اے رب کعبہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں حاضر ہے میرے پولا ہمارے دل گناہ کر کر کتنے سخت ہو چکے ہیں اب آپ کو سیاسو بھی نہیں نکلتے مولا مولا ہم پر ہم فرما مولا ہم پر کرم فرما دل میرا دنیا پر شہدہ ہوگا دل میرا دنیا پر شہدہ ہوگا اے میرے اللہ یہ کیا ہوگا اے میرے اللہ یہ کیا ہوگا کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے اب تلک ہونا تو جو ہونا تھا وہ مولا ہو گیا میرے مولا نظر کرم فرما میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم گناہوں کو بھی معاف فرما جو جان بوجھ کر ہوئے مولا ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو انجانے میں ہوئے میرے مولا تمام علم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال ایمان عزت آبروں کی حفاظت فرما میرے مولا برخصوص برخصوص میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں پر رہن فرما مولا غازہ کے مسلمانوں پر رہن فرما میرے مولا یمن کے مسلمان میرے مولا جو فاقہ قش ہو گئے ہیں میرے مولا رہن فرما میرے مولا مسلمانوں کو میرے مولا عروج عطا فرما مسلمانوں کو میرے مولا میرے محبوب کے صدقے میرے مولا تمام مسلمانوں کو عالم اسلام کے مسلمانوں پر رہن فرما میرے مولا کرم فرما مولا حاسدین کے حسد سے بچا مولا ظالمین کے ظلم سے بچا مولا ظالمین کے ظلم سے بچا مولا ظالمین کے ظلم سے بچا میرے مولا یہود و نصارہ کی ساجشوں سے بچا میرے مولا نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا میرے مولا بری نظر والوں کی بری نظر سے بچا مولا جادو تو نہ کردے والوں کے سہر سے بچا میرے مولا مدینے میں موت نصیب فرما میرے مولا مدینے میں دو غزمی نصیب فرما مٹی نو برباد پسے مرگ الہی جب خواہ کھڑے میری مدینے کی ہوا ہو جب خواہ کھڑے میری مدینے کی ہوا ہو میرے مولا تیرے عبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میرے مولا جتنے اجتماعات میں آتے ہیں میرے مولا سب کا بھلا فرما میرے مولا سب کو مدینے کی حاضر نصیب فرما میرے مولا سب کو حج کی سعجت نصیب فرما بار بار عدب کے ساتھ تیرے محبوب کا دیار دیکھنا نصیب فرما مولا بار بار عدب کے ساتھ تیرے محبوب کا دیار دیکھنا نصیب فرما میرے مولا تیرے عبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جتنے بیمار ہیں میرے مولا سب کو شفاہ عطا فرما مولا تو علیم و خبیر ہے میرے مولا تو ساری چیزوں کی خبر رکھتا ہے میرے مولا ہم سب کی نجات فرما ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما میرے مولا علم دینہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا تیرے عبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے مولا تحریک سنی دعوت اسلامی کو روچ عطا فرما میرے مولا تحریک سنی دعوت اسلامی کو دوان نصیب فرما میرے مولا میرے امیر کو دراز عمر بالخیر عطا فرما میرے مولا میرے امیر کو دراز عمر بالخیر عطا فرما میرے مولا ان کا ساہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جو بچیاں بن بھیاں اپنے گھر بیٹھی ہیں میرے مولا انہیں نیک سنی صحیح لقیدہ رشتہ اتا فرما میرے مولا جو بچے یا بچیاں انتحان دے چکی یا دے رہی ہیں میرے مولا انہیں کامیابی اتا فرما میرے مولا انہیں کامیابی نصیب فرما میرے مولا تحریک سنی دعوت اسلامی کے تمام مغلغین کی میرے مولا تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے مولا سب کی محنتوں کو قبول فرما میرے مولا سب کی کاوشوں کو قبول فرما معاونین کے مشوروں کو قبول فرما میرے مولا تیر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل جو مانگا وہ بھی عطا فرما مولا جو مانگنے سے رہ گئے میرے مولا وہ بھی عطا فرما مولا تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس امی دوار ان اللہ وملائکتہو یسلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم ممبئلہ الملہ کم وعلیہ وسلم جب دمِ باب سیغو یا اللہ سامنے ہو جلوہ رسول اللہ لپے ہو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارت وقت کی دعا پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلبہ دور در پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مادن الجود والکرم مبئلہ الملہ کم وعلیہ وصحبہ وسلم اے شفیل فکریم محمد محمد لفظاقی محمد محمد لفظاقی آخری لمحکم دوری حقا سلام شفیق موسیقی 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 موسیقی